محترم سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلامو پیارے بچو میں نے سور قدر 97 میں نے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اشراح اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے آج ستائیسویں شب ہے الحمدللہ ہم اور آپ رمضان کے آخری دور سے گزر رہے ہیں چودہ سو چوالی سجری دوہزار تئیس اسویں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اشراح کیسے تک گزرتا تھا رمضان کے آخری دس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے اس پر بات کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح مسلم کتاب الاتقاف حدیث نمبر 1175 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن میں جتنی محنت کرتے کوشش کرتے اتنے اور دنوں میں نہیں کرتے تو اس کا مطلب بیس رمضان سے زیادہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دس دنوں میں تھی اور آخری دس دن کیسے تھے ایک اور حدیث کا اندر آیا صحیح بخاری کتاب افضل لیلت القدر حدیث نمبر 2024 اذا دخل الاشرو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جب آخری دس دن داخل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اب غور کریں آخری دس دن رمضان کا جب داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے لیکن آخری دس دنوں ہی میں ہمارے اور آپ کی جو حالت ہے کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور آخری دس دن کچھ بھائیوں نے شاپنگ کے لیے رکھا ہے کچھ ماہ بہنیں جو ہیں وہ آخری دس دن میں شاپنگ ہی کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہم بھی رات بھر جاگتے ہیں کیا چیز میں جاگ رہے ہیں وہ پتا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے وَأَيْقَزَاهَلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اس پہ غور کیجئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دس دن کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دن میں کیا کرتے اعتقاف کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی ذمہ داری ہے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سال تو آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایک مرتبہ ضرور ختم کرتے رمضان میں لیکن جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو اس سال دو مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا ہے اور جبریل امین کو قرآن سنایا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی اپنا قرآن کسی کو سنانا چاہیے لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن سناتے ہوں گے ایک مسئلہ اور ہے اپنے یہاں کہ کیا ترابی میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ تو پھر کبھی بھی قرآن ختم نہیں ہوگا پھر پورا قرآن سنیں گے کب پورا قرآن سنیں گے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور جس سال دنیا سے رخصت ہوئے دو مرتبہ اپنے قرآن ختم کر لیا جبریل امین کو سنا دیا تو پتہ یہ چلا جبریل امین قرآن کریم کے پہلے حافظ ہیں اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن حدیث رمبر 4998 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن جبریل امین کو سناتے لیکن جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن فِي الْعَامِ اللَّذِي قُبِضَ دو مرتبہ سنایا وَكَانَ يَعْتَقِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا اور ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس دن اعتقاف کرتے ماشاءاللہ اپنے ہی آپ تو رجحان بڑھتا جا رہا ہے پہلے صرف بوڑھے لوگ ہی بزرگ حضرات ہی کہیں کہیں پر اعتقاف کر لیتے تھے لیکن گاؤں دہات میں آج بھی وہی ہے ایک آگ کوئی بوڑھا آدمی بیٹھ جائے جامعہ مسجد میں ایک یا دو تاکہ پورے گاؤں کی طرف سے کفارہ ہو جائے الحمدللہ شہروں میں تو اچھا رواج ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو برقرار رکھے آمین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نقصت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس دن ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابی کیسے ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن ترابی پڑھائی ہے تائیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب بس تین دن ترابی پڑھائی ہے سر نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1375 ابوز الرضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ سات دن باقی رہ گئے رمضان ختم ہونے میں تو تئیسویں شب فقام بنا حتی زہب سلس اللیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ترابی پڑھائی تہائی رات ختم ہو گئی اب پچیسویں شب کا کیا ہے قام بنا حتی زہب شطر اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی پڑھائی آدھی رات چلے گئی ستائیسویں شب جس میں ہم اور آپ آج ہیں ستائیسویں شب چودہ سو چو والی سجری دوہزار تئیسویں قام ستائیسویں شب کے بارے میں ہے جمع اہلہو ونساءہو ونناسہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں شب کو اپنے رشتداروں کو اپنی بیویوں کو اور سب لوگوں کو مسجد میں بلا لیا اس کے بعد کیسی ترابی پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترابی شروع کی کہ ہم اللیل جو شروع کیا ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ سہری چھوڑ جائے گی اللہ وکبر کتنی لمبی ترابی رہی ہوگی کیسے لوگ کھڑے رہے ہوں گے لیڈیز بھی کتنی مضبوط رہی ہوگی اس زمانے کی کیسا جذبہ رہا ہوگا آج ذرا حافظ صاحب لمبی قرات کردے تو پیر دکھنے لگتا ہے مولی صاحب قرات بڑی لمبی ہو گئی ہے نا اب دیکھئے کیا حالت ہوئی ہوگی صحابہ کرام ڈرنے لگے کہ کہیں سہری نہ چھوڑی آئے یہی حدیث دلیل ہے کہ قیام اللہ علیہ تراویی رات کی نماز یہ سب ایک ہی نام ہے تحجد ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی ہے سہری چھوڑ جانے کا ڈر ہے تو اس دن الگ جا کے تحجد کا پڑھے نو دلیل تو یہی حدیث دلیل ہے کہ نام الگ الگ ہے تراویی تحجد قیام اللہ علیہ وہی رمضان میں تراویی ہے اور رمضان کے علاوہ آپ بولیے تو قیام اللہ علیہ وہ تحجد ہے تو جھگڑنے کوئی بات یہی حدیث دلیل ہے اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو سیدھا بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں شب کو تراوی پڑھائی سب کو جمع کر کے اور سہری تک لے گئے تو وہ اس دن الگ سے جا کے قیام اللہ علیہ اور تحجد کا پڑھے نو دلیل تو اس سے یہ پتا چلا کہ ستائیسویں شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے ایک دو حدیث ایسی ملتی ہے لیکن میں چاہتا نہیں کہ وہ حدیث بیان کروں اگر آپ لوگ کہے تو کر دیتا ہوں کروں کہیں مسئلہ نہ ہو جائے لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لئے کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اُبھارا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری دس دنوں کی تاقراتوں میں لیکن کچھ حدیثوں سے ستائیسویں شب کا اشارہ ملتا ہے کچھ حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے ایک دو حدیث مجھے آئیسی مل گئی جو بتانا ہے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر سیون سکس ٹو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو قسم کھا کے کہتے ہیں اب یہ صحابہ کے اقوال میں سے وہ قسم کھا کے کہتے ہیں وَوَاللَّهِ اِنِّ الْعَالَمْ اَيُّ لَيْلَهِ ہیَ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات میں قیام کا حکم دیا ہے مجھے تو وہ رات ستائیس میں شب لگتی ہے وہ قسم بھاگ کہتے ہیں تو اشارہ مل سکتا ہے لیکن عام جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آکھ رات میں تلاش کرو تو کرو کیونکہ وہ رات بدلتے رہتی ہے کام عالم کب ہو جائے ایک اور حدیث ہے سر نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1386 معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں لیلت القدر کے بارے میں کہ یہ شب قدر کب ہے لیلت القدر لیلت سبعی و عشرین کہ لیلت القدر سبعی قدر ستائیس میں شب ہے تو رجحان بتاتے ہیں لیکن فکس یہ کر دینا کہ ہر سال ستائیس ہی ہے ایسا نہیں لیکن رجحانات کچھ بتائے جاتے ہیں تو اس میں یہ پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو ستائیس میں شب میں کچھ زیادہ ہی احتمام کرنا چاہیے امید ہے کہ ہو سکتا ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراوی پڑھائی ہے جو قیام کیا ہے اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں اور کیا کرتے تھے ویسے پورے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جیسے ایک چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدق و خیرات تیز ہواوں سے بھی زیادہ کرتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے صدق و خیرات کیا کرتے تھے بس یہ آخری بات ہے پھر بات میں ختم کروں گا سعی بخاری کتاب السوم حدیث نمبر 1902 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے صدق و خیرات تو بہت کیا کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کرتے کس خوشی میں کیونکہ جبریل امین سے جو ملاقات ہو رہی ہے اور جبریل امین سے ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات ہوتی یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا اور جبریل امین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے یعنی جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے اور قرآن سنانے کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے گوہ جا کے تیز ہوا چل رہی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دس دنوں کا جو معمول تھا کچھ چیزوں میں میں نے بالکل بہت شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھا کہ ان دس دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم اور کس لیتے ہیں تو اگر صرف ایک ہی رات فکس ہوتی تو ایک ہی رات کستے لیکن دس دنوں کا معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور سب اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگاتے تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی پڑھائی ہے اس کا ذکر میں نے کر دیا ستائیسویں شب کو تو اتنی لمبی پڑھا دی کہ سہری چھوڑ جانے کا ڈر پیدا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا ہے ایک مرتبہ ہر رمضان میں لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے اس سال دو مرتبہ قرآن ختم کیا ہے تو کم سے کم ہمیں اور آپ کو ایک آکھ مرتبہ تو رمضان میں قرآن ختم کرنا ہی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے آگے تھے تیز ہواوں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے تمہیں بھائیو ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہوا ہے اور یہ آخری دس دن جو ہمیں اور آپ کو ملے ہوا ہیں اب تو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے تو جب یہ جا رہا ہے تو رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہم لوگ مہمان ہیں کیا معلوم آئندہ سال ہم رہیں نہ رہیں اس لئے جو بھی وقت بچا ہوا ہے سب کو آخری سمجھ کے کریں کہ بھائی میری نماز یہ آخری ہے میرا روزہ یہ آخری ہے یہ میری سہری آخری ہے میری افتاری آخری ہے کیا معلوم آئندہ نصیب ہو کیا نہ نصیب ہو تو بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین اللہ تعالی ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمالے ہماری سہری کو قبول فرمالے افتاری کو قبول فرمالے صدقہ و خیرات کو اللہ تعالی قبول فرمالے اور جو دن بچے ہوئے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی دے آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ